اللہ علیہ وسلم اللہ علیہ وسلم اضائے سیدہ شہدہ پہ خرچ کرتا ہے گویا کہ وہ اپنے uğرنے ہوڑا کو قرزہ دیتا ہے قرزہ خدایا تیرا کرم ہے کہ تیو نے ہمیں اس نائق رکھا کہ آج ہم نے اضائے سیدہ شہدہ کا احتمام کیا اور ہم نے اس اضائے سیدہ شہدہ میں جو درہم خرچ کیے ہیں میرے مالک تیری بارگاہ میں دعا ہے اسے شرف قبولیت عطا فرما اور جن بچوں نے نام عون محمد پر جس ازائی پروگرام کا احتمام کیا ہے میرے مالک ان تمام بچوں کو صحت و تندرستی کی دولت سے مالہ حال فرما ان کے اس فروضی میں خیر و برکت عطا فرما انہیں تمام آفاظ سے محفوظ و مسؤول دے یقیناً وقت کافی ہو گیا ہے ہمارا جسم ہے جو تھکاوٹ کا احساس کرتا ہے مگر کبھی آپ نے سوچا کہ جس بیوی نے اپنے لال کو چکیاں پیش کے پالا جس کی کلائیاں زخمی ہیں پسلیاں ٹوٹی ہیں کیا وہ بھی کہتی ہے کہ میں تھک گئی ہوں نہیں وہ منتظر رہتی ہے کہ جہاں کہیں میرے لال کے ازادار روئیں میں اپنی ٹوٹی ہوئی پسلیوں کے ساتھ چوٹی ہوئی کلائیوں کے ساتھ جاؤں اور ان کی آنکھوں سے اپنے رومال میں آسووں کو جذب کر کے کربلا جاؤں اور جب کربلا پہنچ جاؤں تو یہ آنسو میں اپنے لال کے زخموں سے لگاؤں تو میرا لال ملشت ہے اممہ مجھے سکون مل رہا ہے مجھے آرام مل رہا ہے مجھے راحت مل رہی ہے اممہ یہ آنسو کا ہنش مل گئے تو شاید آج جب فاطمہ زہرہ کربلا جائیں یہاں سے حسین کے زخموں پر ہمارے آنسو زہرہ لگائیں جب حسین کو سکون ملے تو میرا مولا طرف کے پوچھے اممہ یہ آنسو کا ہنش ملے اممہ یہ مرہم کا ہنش ملے تو زہرہ جس کی پسنیاں چھوٹی ہیں کلائیاں دخنی ہیں وہ زہرہ دورتک ہے اے ملال حسین ارے مصطفی آباد میں تیرے جائرے والوں نے تیرے بھانتے قناب پر عزائے پرگرام دیا تھا چہانو محمد کا حرصہ دینے کے لئے تیرے عزادار اچھا ہوئے تھے اے عزادارو یہ حکمہ ہم نے کیا ہے اونو محمد کے نام پہ ہمیں زینب کو ان کے لادلوں کا پرسا دینا ہے چابر تیار کو ان کے بوتوں کا پرسا دینا ہے زہرہ کو ان کے نوازوں کو پرسا دینا ہے ارے زینب کو ان کے لادلوں کا پرسا دینا ہے اے میری باو وہنو او راں تمہاری گودیاں آباد لکھے ارے جب زینب کے لادلوں کا تذکرہ ہوتا ہے تو جن تڑپ جاتا ہے کیونکہ ہر ماں کی کھائی چھوٹی ہے کہ اپنے بچوں کے سہارے میں زندگی گذار دوں گی مگر زینب دولانڈ میں لے کے تربلا آئی تھی اے بھائیا میں اپنے دونوں بیٹوں کو تجھ میں قربار کر دوں گی جزاکم اللہ اے عزادارو ابھی ابھی میرے سامنے یہ جملہ آیا کہ میرے شامِ غریبہ کا مندر آدھ آ رہا ہے ہماری ماں بہنے اے زہرِ آسمان تو نہیں شام جانے کے لیچے بیٹی ہے اے میری ماں بہنو ابھی در اپنے گھر جاؤ گی تمہارا گھر سلامت مل جائے گا مگر دولانڈ میں زینب بیویوں بلے گئے چلتی ہوئی رہے تبائی تھی گھر جل گیا تھا زہرِ آسمان میں دورا کرتا ہوں میری ماں بہنے جو آئی ہیں خدا ان کی گونیاں میں جو پچھے پڑھ رہے ہیں انہیں سنے حیاتے میری جن ماں بہنوں کی گونیاں نعمتی اولار سے خانی ہے میرا بھالک ان ماں بہنوں کی گونیاں نعمتی اولار سے مالا مار کر دے اے میری ماں بہنوں اے جب میں تمہیں دیکھتا ہوں نا تو کربلا کی ماں یاد آجاتی ہے اے کربلا کی ماں ہے ان کی وجوہ ہی گونٹی ہوتا ہے ہمارا کرولا سکھام اے جب اوٹ کی ننگی پیر پہ کربلا سے دیویاں چلی ہے ان کے ہاتھ رسیوں میں پسکے جردر بہ دے گئے اے جھوٹے جھوٹے بچے اپنی ماں کے گلے میں باہے دالے لپے اے جب بچے گرنے لگ جاتے ہر بچہ در اپنے کہتا تھا امام بہنگی رہاں مجھے بچہ کو خدا ہی ناوازوں تڑا احمد ناجی کرے امام بہنگی رہا ہوں مجھے بچا دو ارے ناوکے کی بناتے تھے بچے گر کے جاتے تھے ماتا رکھتے کی تھی میرے پالک ان بچوں کو بچائیں کہتے ہمارے ہاتھ کو رسیوں میں پسے گر نربان دے گئے ہیں جزاکم اللہ خیر جزا ہاں زیندھارو ارے زینب کو پرسا دینا ہے وہ زیندھار علی کی بیگی زینب نبی کی نواد کی زینب فاطمہ کی لادلی زینب اے میری ماؤں بہنوں کو ہزادہ داری ماؤں ہرہ زیندھاری میں ہو اور جو روس میں ہو میں کہتا ہوں ہو جو کہ میں نے جب تاریم پر یہی دیکھا ہزیندھاری میں ہماری ماؤں بہنوں کا بڑا ہاتھ ہے جب دیکھا تو یہی دیکھا اگر مرد کبھی افسوس پھلتے تھے تو اٹھتے کہتی تھی ہمارے دانے ہزیندھارو مرد کہتے تھے اے تم قنید سیدہ ہو سیدہ کی قنید ہماری غیرت کوارہ نہیں کرتی یہ ہم تمہیں بہتے دوسرے کے ہاتھ ہو میں کہتا ہوں اے ازادہ دارو اے آپ نے قنید سیدہ کی اتمید قدر کی اے سیدہ کی بیٹیا بلوئے میرا چوتھا ایما غیرت اور شرم سے سر جھکائے ہوئے جزاکم اللہ ازادہ دارو زیندھار پرسا جینا ہے لادی لوکم ابھی آکے ساکھیں انہی بچوں کی شبیہ تابعوں ہوتا آئے گی ازادہ دارو اے میری ماں و بہنوں ذرا سی جیل کے لیے اندازہ تو کرو ارے جب کبھی ہمارے سامنے شبیہ تابعوں آتی ہے نا تو ہمارا دل ترب جاتا ہے جن لوگوں نے لگتا ہے صرف شبیہ لیتے ہیں تو دل ترب جاتا ہے ارے جن دانے شام میں ان دیمیوں سے پوچھو جب ان کے لانگلوں کے کٹے سرائے تھے تو دیمیوں نے جا گزری ارے دیمیوں ترب جاتے تھی اب آپ کے سامنے انہی بچوں کی شبیہ تابعوں اہلی ازاد لیتو اقل سباہلو اہلی ازاد لیتو 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 موسیقی 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 ہماری پہن بہت کیا سی ہے میں کہوں گا یا باقوات ادھر آشور تک تمہیں سکینہ کی کیا یاد رہی مگر ادھر آشور کے بعد یہ بچی کیا سی رہ گئی جزاکم اللہ عزادارو خدا نہ کرے کوئی چار بڑس کی بہت ہے اپنے بھائی شیئر سے عالم غربت میں کہے بھنیا میریت مسیح سنو میریت باق سنو عزادارو ہر بہت کے جن میں بھائی کی محبت ہوتی ہے ہر بھائی کے جن میں بھائی کی محبت ہوتی ہے جب بہت کوئی فرمائش کرتی ہے نہ تو ہر بھائی اپنی بھائی کی فرمائش کو ضرور پورا کرتا ہے چاہے یہاں ہوں چاہے میرے امامل کو میں دعا کرتا ہوں میرے مالے ہر بھائی کو سلامت رکھ ہر بہن کو سلامت رکھ اگر دعا ہے میرے مالے جب کوئی بھائن اپنے بھائی سے کچھ کہے تو بھائی زنجیروں میں نے دھکھ رہا ہو خدا نہ کرے دنیا میں جب کوئی بھائن اپنے بھائی سے فرمائش کرے تو اس کے بھائی کے ہاتھوں میں ہٹھ کریا ہوں پہروں میں پہلیا ہوں اگر دعا داروں اگر دعا داروں اسی تشور کے ساتھ زرا زنا نے شام میں چلو ایک بھائی ہے ایک بھائن ہے یا علی محمد سنوک بہن سکینہ کی پیان تمہاری بہن سکینہ کتنا پیاس ہی رہی یا علی محمد جب تمہیں یہاں سکینہ کی پیان قیدہ دے تو چوبیت بھرد کبھائی سجاد اسے اپنی بہن کی پیان کتنا احساس ہوگا عزادار اہم سیدے سجاد زندان کی خاطر لیتے ہوئے بہن آئی بہنوں ہاتھ بہت گئی اپنے بہن کے بہنوں سے چار بہن کی بہن کاتے چھتے جا رہی ہے کاتے چھتے جا رہی ہے سکینہ روکی جاتی ہے روکے کہتی ہے اے میرے بہن اپنی بہن کی اپنی بہت سلم میرے بھائی میرا چوچا امام کہتا ہے وہاں غربہ تھا وہاں مصیبہ تھا اے بہن اپنے غریب بھائی سے اے بہن تیرا بھائی سجاد غریب ہو گیا بابا مارے گئے چکھا مارے گئے بھائی مارے گئے تیرا بھائی غریب ہو گیا سکینہ نے روکے ہاں گے وہ جوڑا بھائی میری ایک بار سنو میرے بھائی ایک مرتبہ میرا ہے مہاں ہو گئے اچھا بہن اپنے غریب بھائی سے چاہ کہنا چاہتی ہو ہاتھوں کو جوڑا روکے کہتی بھائی میرے مالک جو پردیش میں ہے حسین کی آزادہار انہیں اپنے غریب و صالح انہیں تمام عاد ساتھ سے معبول گا چار برس کی بہن اپنے بھائی سے لگتی ہے پھر کہتا ہوں اے اور محمد حضرِ آشور آپ اپنی بہن کی پیاس کا اندازہ تھا اگر اندازہ نہ ہوتے اے بھائیہ مشکلات کے بہن اے بھائیہ اے تو پھر زندان شام میں وہ بہن آپ کی کتنا کاسی یہی وجہ ہے دہتار چکینا روکے کہتے بھائیہ اب لگتا ہے مجھے وطن جانا نصیب نہ ہو اے میرے بھائیہ اب لگتا ہے آپ کی بہن اسی زندان شام میں وہ دون کے مر جائے گی اے میرے بھائیہ اگر مجھے موت آ جائے تو میری دہتار اچھی جگہ بنانا چہتے مکنی نرم ہو اے بھائیہ ایسا چکے رہی ہے کہ بھائیہ جانت کی وجہ سے ہٹیاں سنگ رہی ہے جگر کا بات اڑا ہے اے بھائیہ اگر مرنے کے بعد لہتارم جگہ سے بنا ہوگے تو شاید تمہاری بہن کو سکون مل جائے اے اے اوڑا محبا آپ کیا سے رہے کلے کٹ گئے یاد حتم ہو گئی اے سکینہ بھائیہ کر رہی ہے بھائیہ سجاد ہٹیاں سلگ رہی ہے جگر کا باب ہو رہا ہے میرا چاہتا اے امام بہن بسیدے سے رہا ہے واہ غربتا واہ مسیبتا علیہ میری بہن پیاسی ہے مگر یہ بھائی مجبور اے 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 ا